جھٹ پٹ سے بن جانے والے ٹیسٹی اور ہیلڈی ناستہ کی ریسپی آج سیئر کر رہی ہوں میں آپ کے ساتھ کیونکہ کافی کرسپی بھی ہے تو چلیے بنانے کے لئے شروع کرتے ہیں امیتہ کی کیچن میں آپ کا سواگت ہے اگر میری ویڈیو آپ یوٹیوب سے دیکھ رہے ہیں تو نئے ہمارے ساتھ جو رہے ہیں تو ہمیں سبسکرائب کرلے جائے اور بیل کا گھنٹہ پرنس جرور کرے اور اگر فیس بروف کو دیکھ رہے ہیں آپ ہمیں فالو کرلے جائے تاکہ میری نئے نئے ریسپی آپ کو دیکھنے کو ملے اور ہمیں لانے کے لئے موٹیویسن ملے تو چلیے بنانے کے لئے ہم یہاں پر سب سے پہلے دہی لے لیتے ہوں تو میں یہاں پر آدھا کپ کے قریب دہی لے رہی ہوں یہ تازی دہی ہے کوئی بھی کھٹی والی دہی نہیں ہے تو تازی دہی کے یوز کر رہی ہوں میں زیادہ کھٹی نہیں اب یہاں پر اسے پھٹ لیجے یہاں پر نمک ڈال لیجے آپ یہاں پر میں ڈال رہی ہوں ہاپ کپ سو جی تو یہاں پر ایک کپ کا میزرمنٹ میں کر رہی ہوں جس بھی کپ کا توڑی کپ میزرمنٹ لگا لیجے آدھا کپ سو جی کو ہم اس میں فیٹ لیں گے اچھے طریقے اب یہ میں آدھا کپ سیوے ہی لے رہی ہوں جو سوے ہم بناتے ہیں میٹھے والے وہی والے سوے اسے میں میں مکس کر لیتی ہوں اس میں اس طرح سے آپ بنائیں گے سوے ہی ڈال کے تو کافی ٹیسٹی بھی لگتی ہے اور کافی ہیلی بھی ہوتی ہے اسے بھی ہم مکس کر لیں گے اس طرح سے سارے میں مکس کر کے اسے میں آدھے گھنٹے کے لیے یا دس منٹ کے لیے اسے ریشٹ کے لیے چھوڑ دیتے ہوں اور تب تک ہم تیاری کر لیتے ہیں تو یہاں پر ایک اچھی چٹنی بنا رہی ہوں اس کے ساتھ چٹنی میں یہ میں چنی کی دال کو بھون لی ہوں اگر آپ کے پاس چنی کی دال نہیں ہے تو آپ جو بھونہ وہ چنہ آتا وہ بھی اس کا بھی یوز کر سکتے اور تھوڑی سی ادھرک اور دکھاری میرچ اور یہاں پر تھوڑی سی دو سے تین چمچ دھنیا لے رہی ہوں ہرا دھنیا آدھا چمچ سے تھوڑی سی کم سابود جیرہ اور تھوڑا سا پانی ڈال کے ہم اس کا چٹنی بنا لیتے ہیں یہ چٹنی آپ کو کافی ٹیسٹی لگے گی کھانے میں اس کے ساتھ اب اس کے ہم ترکہ لگا لیتے ہیں ترکہ لگانے کے لئے تھوڑی سی گھی تھوڑی سی ہنگ ایک میرچ اور تھوڑی سی سرسو کے دانے ہنگ کا ٹیسٹ اس میں بہت اچھی لگتی ہے اور یہاں پر ایک لال میرچ لے رہی ہوں اب یہاں پر گیس کو بند کر لیتے ہیں ہم تاکہ جل نہ جائے یہاں پر گری کپتے ڈال لیتے ہیں اب اس کا ہم چٹنی میں ترکہ لگا لیں گے یہ دیکھیں کافی ٹیسٹی چٹنی یہ بند کے تیار ہو چکی ہے اب یہاں پر تین اوبلے آلو لے رہی ہوں میں تو آلو بال کے آپ پوچھ ٹائم پہلے رکھ دیجئے یا آپ کو پاس ٹائم نہیں ہے تو آلو بالنے کے بعد آپ فریز میں رکھ دیں گے تو آلو تھوڑی سی ٹائٹ ہو جائے تو کیونکہ گرم آلو گیلا گیلا ہوتا ہے اچھے آپ کو سٹیفنگ بنے گی نہیں تو آلو کا ہم میس کر لیں گے اس طرح سے میس کرنے کے بعد یہاں پر ملے رہی ہوں سوادکرنسان نمک آدھر چمچ جیرہ پاورڈر تھوڑی سی کالی میچ چھٹکی بھر اور تھوڑی سی لال میچ پاورڈر ون بائپ فورت کے قرم تھوڑی سی یہاں پہ گرم مسالہ اور ایک چمچ یہاں پہ میں آم چور کا پاورڈر لے رہی ہوں اگر آپ کے پاس آم چور نہیں ہے تو چاٹ مسالہ کا یوز کر سکتے چٹ پٹا ٹیسٹ کے لئے اب یہاں پہ میں لے رہی ہوں سیملا میچ تینوں ہی کلر کے میں لے رہی ہوں سب کو اچھی طرح سا ہم مکس کر لیں گے اور یہ اسٹیفنگ کھانے میں بہت ہی ٹیسٹی لگی گیا آپ کو اب یہاں پہ تھوڑی دیر کے بعد یہ دیکھئے جو میں ہم نے گھول تیار کیے تھے سوڑی اور سیوے کی وہ گاری ہو چکی ہے تو اس میں میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اسے ڈھیلا کر لیتی ہوں زیادہ ڈھیلا ہم نے نہیں کرنا اب یہاں پہ میں ایک اینو لے رہی ہوں تو اینو یہ ایک چمچ کے قریب ہوتی ہے اگر آپ کے پاس اینو نہیں ہے تو آپ بیکنگ پاورڈر کا بھی یوز کر سکتے تو اینو ڈال کے تھوڑا سا ہم اس میں ایک چمچ پانی ڈال لیں گے تاکہ اچھا سی یہ فورمیٹ ہو جائے اب اسے مکس ہونے کے لئے رکھ دیتے ہیں اس طرح سے دیکھیں یہ اس طرح سے آپ بنائیں گے ناستہ تو آپ کو اس میں ٹپن بنانے کے بھی ضرورت نہیں پڑے گی آپ بچوں کو یہ والے ٹپن بنا کے بھی دے سکتے تو اس طرح کے ناستہ آپ کو بہت ایزی ہے بہت آسان ہے کوئی بھی تیاری کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب یہاں پہ ہم اپم میں کر لے لیتے ہیں یہاں پہ میں گھی کا یوز کر رہی ہوں تو تھوڑی سی گھی اس میں میں ڈال لیں ایک چمچ کے قریب آپ چاہے تو یہاں پہ اویل کا بھی یوز کر سکتے اب تھوڑی سپید تل ڈال لیتے ہیں میں اس میں سپید تل ڈال لیں سے اس میں اچھا دیکھنے میں بھی لگے گی اور ٹائٹ ٹیسٹی بھی لگی اور کرسپی بھی ہو جائے گی اب یہاں پہ تھوڑی تھوڑی ہم ڈال لیں گے جو ہم نے بیٹر تیار کیا تھا سوزی کا اسے ہم تھوڑا تھوڑا اس میں ہم ڈال لیں گے اور جو ہم نے آلو کے بنا رکھے دی اسے بھی ہم تھوڑا سا اس کے بیچ میں ڈال لیں گے اور اس کے اوپر سے کور کر دیں گے زیادہ قوانٹیٹی میں نالیزی ہے کیونکہ یہ فول جائے گی کیونکہ میری بھی کافی فول چکی تھی تو جب بھی آپ اسے بنائیں تو تھوڑی تھوڑی کورانٹیٹی میں کیونکہ میری سوڑی سی اپم میکر چھوٹی ہے اگر بڑی والی اپم میکر آپ کے ہے تو آپ کو بڑی اچھی اس میں سیٹ ہو جائے اب یہاں پہ آدھا میں اس میں ڈال لوں گے پھر بیچ میں آلو ڈال لیں گے جو آلو کے سٹفنگوں نے بنائی تھی اور پھر اوپر سے اسے کبر کر لیں گے اسی طرح سے ہم سارے اپم بنا لیں گے تو یہ اپم بنانے کا میں نئے طریقہ آپ سے سیر کرنہ ہوں اس طرح سے بنائیں گے تو کافی ٹیشٹی لگے گیا کھانے میں آپ کو یہ طرح سے سارے میں ہم اسی طرح سے کر لیں گے پہلے ہم تھوڑی چی ڈال لیں گے پھر آلو ڈال لیں گے پھلی سے اوپر سے کور کر دیں گے اسی طرح سے سارے اپم بنا ل teeny کور دیں گے اور اسے کور کر کے دو سے تین منٹ تک ہم رکھ دیں گے لو پھلیم میں تاکہ اچھے سے یہ پھول جائے اور پک بھی جائے یہ دیکھیں کافی اچھے پک چکی ہے پھول بھی چکی ہے اس طرح سے دیکھیں اب اسے ہم پلٹ لیں گے کسی چمر کی ساہیتہ سے اب دیکھیں اس طرح سے اندر کافی کرسپی ہو چکی ہے اسی طرح سے ہم سارے کو پلٹ لیں گے جتنے بھی آپ ہمیں دوسرے بھی میں ایک پر پلٹ کر دکھا پلٹنے میں آپ کو تھوڑی سی دیکھت ہوگی کیونکہ کافی پھول گئی ہے اس لئے تھوڑی سی کم کونٹیٹی کا یوز کریں اب اسے ہم پلٹ لیتے ہیں اسی طرح سے سارے کو ہم پلٹ لیں گے پلٹنے کے بعد ہم یہاں پہ میں اوپر سے تھوڑی سی گھی کا آر یوز کریں اگر آپ کو اویل پسند نہیں ہے تو یہاں پہ آپ کم اویل کا یوز کریں اب اسے ساروں طرف سے مکس کر لیں گے ہم اویل کو اب تھوڑی سی اوپر سے تیل کا یوز کریں میں تاکہ دوسرے سائیڈ بھی تیل اچھے سے چپک جائے کیونکہ ون سائیڈ سے میں ڈالی تھی دوسرے سائیڈ سے کھا لی تھی اس لئے اب دوسرے سائیڈ سے میں اس طرح سے دوں گی تو سارے سے چپک جائے اب اسی طرح سے گھوماتے ہوئے سارے اپپم کو ہم سیکھ لیں گے اس طرح سے دیکھیں کافی دیکھنے میں سندھے لگ رہے ہیں کھانے بھی بھی اتنے ہی ٹیسٹی لگ رہے ہیں یہ کھانے میں آپ ایک بار ٹرائے ضرور کریں اس طرح سے بنا کے یہ دیکھیں کافی سندھے سارے تیار ہو چکے کافی کرسپی بھی ہے اور اندر فلیورفل شٹفنگ ہے جس کے وجہ سے یہ بہت سواد لگتی ہے تو یہ دیکھیں تیار ہے اب اسے ہمیں ایک توڑ کے دکھاتے ہوئے آپ کو کیونکہ آپ کو کھانے میں جتنے ٹیسٹی لگیں گے کہ آپ روز یہی نازتہ بنانا چاہیں گے اور بچے تو روز ہی مانگیں گے یہ والے نازتہ آپ سے کیونکہ یہ روز ہی کھا لیں گے وہ اتنے ٹیسٹی لگتے ہیں یہ کافی کرسپی بھی ہے دیکھیں یہ کافی کرسپی تھے اس میں جو سوزی کے ساتھ ہم نے سوئے ڈالی ہے اس سے یہ کافی کرسپی ہو گئے ہے اور کھانے میں کافی ٹیسٹ لگتے ہیں سب سے بنایئے نازتے اور ہمارے سب سے سیہ لگی کریے کیسے لگے thank you watching my video bye bye